بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کوئی مزید اپ ڈیٹ بھی پنجاب پرسز کمیشن نے ٹیس کے حوالے سے جاری نہیں کی تاہم ایک بہت بڑی گوڈ نیوز اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان سیٹوں کی تعداد میں ایک دوار پھر بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے پہلے ہی پی پی ایسی کے تھرو یہ جو سیٹس آنے والی ہیں اس میں تقریباً ایک سو کے قریب سیٹیں بڑھائی گئی تھی اور آج پھر ایک بہت بڑا اضافہ اس میں دیکھنے میں کوری جنڈم بقیدہ پی پی ایسی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کیا ہے اور اس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر پی پی ایسی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ پہلے اس کی جو سیٹیں تھی وہ تقریباً ایک سو تریاسی تھی پھر ان ایک سو تریاسی سیٹوں کو بڑھا کر دو سو تیہتر کر دیا گیا تھا یعنی تقریباً نوے سیٹیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی تھی اب ایک دفعہ پھر ایک کوری جنڈم آیا ہے اور سیٹوں کو تین سو دو سو تیہتر سے تین سو چورانوے کر دیا گیا ہے یعنی تقریباً ایک سو بیس ایک سو اکیس کے قریب سیٹیں اور بڑھا دی گئی ہیں تو جو تعداد سیٹوں کی پہلے ایک سو تریاسی تھی وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں سیٹیں تھی پھر نوے بڑھیں اب بڑھ کے تین سو چورانوے پہ چلی گئی ہیں یعنی چار کم چار سو پہ چلی گئی ہیں اور یہ بہت بڑی سیٹیں ہیں اور یہ بہت بڑی گود نیوز ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے سیٹ کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کا جو کوٹا سسٹم ہے وہ بھی پی پی سی نے جاری کیا ہے کہ اوپن میرٹ کی اب تین سو تین سیٹیں ہو گئی ہیں تین سو تین سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پندرہ سو پندرہ لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال آنی ہے پندرہ سو پندرہ ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے ایک بہت بڑے تعداد ہے پندرہ سو لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلانا اور تقریباً اتنے ہی لوگوں میں کمپیٹیشن چل رہا ہوتا ہے تو جن لوگوں نے اس میں اپلائی کیا ہے اگر وہ تھوڑی سی توجہ دیں اپنی کمزوریوں کو فائنڈ کریں اور ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ ان کا نام انٹرویو کے لیے باسا نہیں آسکتا ہے کیونکہ اوپن میرٹ کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں یہ کوئی دس سیٹیں بارہ سیٹوں کا کمپیٹیشن نہیں ہے پچاس سیٹوں کا بھی کمپیٹیشن نہیں ہے یہ تین سو تین سیٹوں کا کمپیٹیشن ہے اور تین سو تین بہت بڑی تعداد ہوتی ہے تو آپ لوگ اس میں لگ جائیں اور امید یہ ہے کہ اس کا پیپر بھی ہو سکتا ہے اب ڈیلے ہو جیسے پی پی ایسی نے اسسٹنٹ اگری کلچر کے ٹیسٹ میں کیا کہ فری طور پہ وہ ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو تین سو اب سپیشل پرسن کی سیٹیں بارہ ہو گئی ہیں تو بارہ پانچ ساٹھ اس کا ملعب ہے ساڑ لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال آنی ہے مانورٹی کی سیٹیں بیس ہو گئی ہیں تو سو لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال آنی ہے اور ومن کوٹ اپ تقریباً ساٹھ ہو گیا اور دوسرا ان کے پاس یہاں ان ساٹھ سیٹوں پر الگ سے کمپیٹ کرنے کے لیے اپرچنٹی موجود ہے تو بہت بڑی سیٹیں ہیں یہ اگر آپ اس میں بھی نہیں ہوتے تو پھر آپ کو ڈیفینیلی یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے اپنی تیاری میں کہاں غلطی کر رہے ہیں آپ کہاں مسٹیک کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی سیٹوں میں بھی اگر آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تو اس لیے کائنری جو لوگ جوبز کے حوالے سے سنجیدہ ہیں سیریس ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پی پی ایسی کے تھرو جوب ہو تو یہ ایک بہت بڑی اپرچنٹی ہے میرا نہیں ہے خیال کہ اس قسم کی اپرچنٹی آپ کے پاس بہت جلد دوبارہ ہے ہم نے پچھلے کافی تین چار سالوں سے دیکھا ہے کہ اتنی سیٹیں اتنی بڑی تدات کے اندر سیٹیں نہیں نکلتی ہیں کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کے اندر یہ بہت زیادہ سیٹیں ہیں ان سیٹوں کی قدر کریں یہ خصوصی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے اور یہ شکر اچھی بات ہے کہ پی پی ایسی نے بھی بقیدہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس سے ان لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھے گا جو اس تیاری کے حوالے سے لیٹ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ پی پی ایسی نے لیٹریسی کوارڈینیٹر کی سیٹیں بڑھانے کا بھی نوٹیفکیشن جاری کیا ہے ڈپارٹمنٹ کے جو رائے کے بعد اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ ٹرینر کی سیٹیں تھیں وہ بھی اب بڑھ کے 45 ہو چکی ہیں تو مقابلہ بہت آپ لوگوں کا ٹف نہیں ہوگا کچھ زیادہ کیونکہ سیٹیں بڑھ گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے اگر آپ سنجیدگی سے اس سے دیکھیں گے اس کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا انٹریو کے لیے کوالیف آئی ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ